پی ٹی آئی کے رہنما خواجہ فاروق احمد نے کہا کہ جس طرح دیگر جماعتوں کے کارکنان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا افیصلہ کر لیا پی ٹی آئی سٹی میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے تحریک انصاف پاکستان کے مرکزی جائنٹ سیکرٹری خواجہ فاروق احمد نے مسلم لیگ نون اور پی بس پارٹی سٹی مزفر آباد کے متعدد مقامی رہنماوں کارکنوں کی اپنی اپنی جماعتوں سے ایلادگی اور پی ٹی آئی میں شمولیت کے اعلان کا خیر مکتم کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آئے روز پی ٹی آئی میں سیاسی کارکن شامل ہو رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے نیش شامل ہونے والے کارکنوں کو بارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی شمولیت سے پی ٹی آئی سٹی مزفر آباد میں سیاسی طور پر مضبوط ہوتی جا رہی ہے دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ میں مسلم لیگ نون اور پی پی دونوں نے آپ سے دارالحکومت کی ترقی بیروزگاری کے ہاتھ میں موثر مضبوط احتساب تحریک ازادی کشمیر کے لیے مصبت اقدامات اور دارالحکومت کو ایک مارلل سٹی بنانے کے نام پر ووٹ حاصل کیے لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں حکومتوں کا پورا زور اپنے بینک بیلنس بھرنے پلازے کی تعمیر غیر ملکی دورے کرنے اور مظفر آباد شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے پر ہی رہا پی ٹی آئی آپ کو یقین دلاتی ہے کہ موثر احتساب کے نظام کے ساتھ ساتھ دارالحکومت میں خرچ ہونے والے اربو روپے کا حساب لیا جائے گا یہ کہاں خرچ ہوئے